بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے وانس آج میں بنا رہی ہوں پسندے بڑی عید کی سپیشل ریسی بھی ہے آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور سب کو کھلانا ہے تو چینے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں لے لوں گی گوشت اور اس کو اچھے طریقے سے ہم اس طریقے سے ماریں گے اگر آپ کے پاس ہیمر نہ ہو تو آپ بیننسی بھی کر سکتے ہیں اس کو بلکل تھن لیئر کی طرح بنا دینا ہے پتلا پتلا زیادہ مت ماریے گا ورنہ گوشت ٹوٹ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھیں گے تو میرینیٹ کرنے کا سمان ہم ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دھائی ڈالیں گے اس میں اس کے بعد جنجر کالک پیسٹ ڈالیں گے پھر ہم اس میں کٹی لال مرش ڈال دیں گے حلدی ڈال دیں گے دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے اور پسی لال مرش ڈال دیں گے آپ اور بھی مسالے ڈال سکتے ہیں اور نمک بھی ڈال دیں گے حزبیزائی کا نمک ڈال دیئے گا اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میرینیٹ کرنے کے لیے ہم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد جب یہ میرینیٹ ہو جائے گا تو ہم نے ایک پین لینا ہے آپ کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں پین میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں تیل ڈالیں گے اور پھر اس طریقے سے کٹی ہوئی پیاس ڈالیں گے پیاس ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے پکائیں گے پیاس کو بلکل براؤن نہیں کرنا ہے نہ ہی چلانا ہے اس کے بعد ہم اس میں گوش ڈالیں گے جو کہ ہم نے مرینیٹ کرنے کے لیے رکھا تھا پھر ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی حزبے ضرورت ڈالنا ہے تاکہ گوش گل چائے گوش کو گلانے کے لیے ضرورت سے زیادہ پانی مڈ ڈال لیے گا پھر ہم اس کو ڈککن ڈککے رکھ دیں گے اب ہم بسندوں کے لیے مکسچر تیار کر لیں گے جس کے لیے دھائی اور بھونے وے چننیں چاہیے چننوں کو اور دھائی کو اچھے سے مکسچر میں مکس کر کے بڑا گھاڑا سا پیسٹ بنا لیں گے یہاں پر گوش گل چکا ہے گوش کو آپ نے دیکھ لینا ہے گلا کے نہیں گلا اگر نہیں گلا تو تھوڑی دیر اور پکا لیں پھر اس میں ہم جو مکسچر ہم نے تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے مکسچر تیار کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بھنائی کریں گے تیز آنچ میں دیکھیں اس میں بابا زانہ بھی شروع ہو چکے ہیں اس کے بعد اس میں ثابت لال مرچے ڈال دیں گے ٹیسٹ کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی امدہ سا ٹیسٹ آ چکا ہے اس میں اور بہت ہی پیاری پیاری بینی بینی سی کشبو آ رہی ہے اس کھانے میں بہت ہی مسے کے پسندیں تیار ہو رہے ہیں آپ نے بھی یہ ریسی پی ضرور ٹرائے کرنی ہے اس کے بعد اس میں خوشبو دینے کے لیے اور اچھا سلوک دینے کے لیے ہماری مرچے اور گرم مسالہ ڈالیں گے ریسی پی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اللہ حافظ